اللہ 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 بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آدھ کو چھوڑ کر شاید پوری میڈیا برادری اس ملک کو تباہ کر دینے کا فیصلہ کر چکی ہے بات لمبی نہ ہو اس لئے میں سیدھیں اس پہلو کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کل صبح سے ایسی خبریں آنا شروع ہوئیں اور ایسے ویجولز آنے شروع ہوئے ایمیجز آنے شروع ہوئے کہ ملک کے مختلف پورٹلز میں ویب سائٹس میں یوٹیوب چینلز میں نیوز چینلز میں یہ نظام الدین مرکز کے بارے میں کچھ خبریں آنی شروع ہوئیں اور خاص طور پر وہاں کے جو ذمہ دار ہیں مولانا صاحب ان کے بارے میں خبریں کچھ رائٹ ایفز کچھ آرٹیکلز کل آئے ان رائٹ ایفز میں جو کچھ لکھا تھا اس کے بارے میں تو میں اس وقت کوئی کمنٹ نہیں کروں گا لیکن مجھے جو بات پرسنلی آپ تک پہنچانی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں مولانا صاحب صاحب کی تصویر کی جگہ پر میری یعنی خیل الرحمن سجاد نومانی کی تصویر لگا دی گئی ایک دو جگہ ہوتا تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ غلطی سے ہو گیا میں بہت پوزیٹیف تنکنگ کا آدمی ہوں اور دیش میں پہلے ہی سے ہزاروں کنٹورورسیز ہیں میں کوئی کنٹورورشل کنٹورورسیز میں اضافہ اپنے کسی پرسنل معاملے کو بنیاد پر نہیں لانا چاہتا اسی لئے میں ایک دیر سال پہلے بھی جب انڈیا ٹی وی نے میرے خلاف ایک زبردست مہم چلائی تھی اور مجھے فسادی مولانا کے نام سے انہوں نے پورٹری کیا تھا اس وقت بھی میں نے خاموشی اختیار کی تھی لیکن اس وقت جو حرکت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس پر خاموش رہنا یہ خود ایک بہت بڑا اپراد ہوگا جرم ہوگا میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں ان تمام میڈیا چینللوں سے اور نیوز چینللوں سے پورٹل سے ویب سائٹ سے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے کاش کہ میں حرکت کے بجائے غلطی کا لفظ استعمال کرتا لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلطی ہے ابھی آپ دیکھیں گے ان تمام چینللز کو ویب سائٹ کو جنہوں نے کل یہ کام کیا ہے کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اگر غلطی ایک سے ہوگئی تو دوسرے سے اور تیسرے سے اور چوتھے سے اور ساتھوے سے اور نوے سے سب سے بہی غلطی ہوتی چلی جا رہی ہے یہ کریکٹر اسنسنیشن کی اور کسی شخص کے ایمیج کو ملائن کرنے کی ایک ڈیلیبریٹ حرکت معلوم ہوتی ہے میں میڈیا کے لوگوں سے بھی اپنا فرض سمجھ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سب کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہوں آپ کو یہ یقین ہوگا کہ کوئی ہے اس دنیا کا عشور کوئی ہے اس دنیا کا شلانے والا آپ اس کو کسی بھی نام سے یاد کریں وہ کب تک آپ کو اس ظلم کی محلت دے گا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتوں کے لیڈرز کے سر اس وقت کتنے جھکے ہوئے ہیں اور وہ کتنا بے بس اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں میں اپنا فرض سمجھ کر آپ کو اس مالک کی طاقت کی سزا سے آگاہ کرنا آپ کے ایک بھائی کے حیثیت سے اس ملک کے ایک شہری اور ایک انسان کے حیثیت سے اپنا فرض سمجھتا اس موقع پر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کیا میڈیا کے یہ تمام لوگ اس بات سے بالکل واقف نہیں ہیں کہ جب ہمارے ملک کے پرائم میسٹر نے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا تھا تو شاید میں سب سے پہلا شخص تھا اپنی برادری میں سے مسلم اسلامی کے سکولرز میں سے جس نے ان تک کھلے لفظوں میں اس کا خیر مقدم کیا تھا میں نے ویڈیو جاری کیا تھا آج چوبیس مارچ ہے اور رات کے سالہ نو بجے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سب نے اپنے ملک کے وزیراعظم کا خطاب سنا میں سب سے پہلے تو پورے ملک کے تمام شہریوں کی طرف سے وزیراعظم کو اس طرز مندانہ خطاب پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک ملک کے ایک عام شہری کے حیثیت سے میں اپنے ملک کے تمام شہریوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اکیس دن کے جس کمپلیٹ لوگ ڈاؤن کا قضیرعظم نے اعلان کیا ہے اس کی مکمل پابندی کریں اور یہ اکیس دن ہم سب لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے کو بند کر لیں اس قسم کے امرجنسی حالات میں جہاں سرکاری مشنری کی چستی اور شہریوں کے تائی ان کی سرگرم خدمات کی ضرورت ہوتی ہے وہیں ہر شہری کے شعور کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے سمجھداری کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے ایسے موقع پر ہر شہری کو سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لینا چاہیے اور اسی کے حوالے سے تمام علماء یا مساجد کے اہمہ ذمہ داروں ٹرسٹیوں عام مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کیتے ہیں کہ آپ پلیز تمام بڑے علماء کی اس رائے پر عمل کیجئے جو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ مسجدوں میں مجھ جائیے صرف مسجدوں کے اندر رہنے والے دو تین لوگ وہاں پر جماعت سے نماز پڑھ لے باقی اپنے گھروں پر نماز پڑھے میں ان لوگوں میں جو سب سے پہلے جنہوں نے اپیل جاری کی تھی ان میں سے میں ایک تھا میں نے پرزور لفظوں میں اس کا اس کا ویلکم کیا تھا کئی دن سے لگاتار ملک کے مختلف علاقوں سے علماء کرام اور باشعور اور فکرمند مسلمان بھائی اور بزرگ مسجدوں میں با جماعت نمازوں کے نظام کے بارے میں موجودہ حالات کے تناظر میں مجھ سے دریافت کرتے رہے لیکن میں اسی نتیجہ تب اس لیے نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میں فقہ افتا کا ماہر بلکل نہیں ہوں میں منتظر تھا کہ اس بارے میں ملک کے جو مقتدر اور معتبر اصحاب افتا ہیں اور ہمارے علماء میں وہ حضرات جن کی فقہ پر گہری نظر ہوتی ہے ان کی رائے سامنے آ جائے اب جبکہ ان کی رائے سامنے آ چکی ہے اور کئی دن کے غور و فکر اور مطالع کے بعد مجھے بھی شرح صدر ہوا ہے تو میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بلکہ اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے یہ بات کہنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ میری معلومات کے مطابق سب سے پہلے ہمارے ملک کے ممتاز علماء اور اہل افتا میں اس بارے میں مفتی عزیز الرحمن صاحب مفتی عاظم مہراشت جو یقیناً اس ملک اس وقت صفحہ اول کے اہل افتا میں جن کا شمار کیا جاتا ہے انہوں نے اس سلسلے میں ممبئی شہر کے ایک ممتاز دانشور علم دین اور ملی رہنما ہمارے محترم دوست مولانا حکیم محمود دریابادی کے اس افسار پر تفصیلی جواب تحریری طور پر اور زبانی طور پر انعائیت فرمایا اس فتوے کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجدوں میں ازان وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتی رہے اور جن مسجدوں میں امام معزن اور خادم بغیرہ حضرات مقیم رہتے ہیں یہ لوگ حضب معمول نماز باجمعات کا احتمام جاری رکھیں اور باقی سب حضرات محلے کے لوگ مسجد کے پنج وقتہ نمازی وہ اپنے اپنے گھروں میں نمازیں آدھا کریں کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب کوئی شک باقی نہیں رہ گیا کہ یہ وبائی بیماری بہت بھیانک شکل اختیار کر رہی ہے اور ہمیں اپنی احتیاطوں کو بڑھا دینا ضروری ہے اور اسلام بھی اس سلسلے میں ہماری حوصلہ فضائی کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے ذہن میں رکھیں کہ ہم خود اپنی مسجدوں میں بہت نمازیوں کی تعداد کو کم کر دیں چند دن کے لیے اس سے پہلے کہ کوئی اور ہماری مسجدوں کو مقفل کر دینے کا حکم جاری کرے اس سے اور نافشگواریاں پیدا ہوں گی جس کی اس وقت ملت اور ملک دونوں میں گنجائش نہیں ہے رو رو کر اللہ ہمیں توفیق دے رو رو کر ہم اپنی امت کے لیے پوری پورے وطن عزیز میں رہنے والے ایک ایک انسان کے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے ہم رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں اس وقت ہمارے دل میں اللہ ملکی اور انسانی برادری کے ایک ایک فرد کے خیرخواہی کے جذبہ اور بڑھا دے نماز جمعہ کے بارے میں بھی ہمارے بعض حضرات نے مثلاً حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ صرف چار پانچ حضرات پر مشتمل نماز جمعہ کی جماعت مرشد میں ہو جائے باقی لوگ اپنے گھروں میں نماز زہر ادا کریں جتنی تکلیف آپ کو یہ باتیں سنتے وقت ہو رہی ہوگی یقین کیجئے یہ باتیں کہتے وقت کہنے والے کو بھی اتنی ہی تکلیف ہو رہی ہے کیسے شخص کو آپ میرہین کر رہے ہیں آپ ملک میں کسی آدمی کو چھوڑیں گے نہیں کہ وہ اپنے ریزنبول پوزیٹیو انداز سے کام کرتا رہے پلیز پلیز فور دا سیک اف ہیمینٹی فور دا سیک اف گوڈ آلمایٹی اپنے رویے کو امنٹ کی اپنے رویے کو سزاریے میں دیشواسیوں دیشواسیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کے تمام شہریوں سے کہ کیا اب بھی آپ ان میڈیا چینللوں پر بھلوسہ کریں گے کیا اب بھی آپ ان کی سبسکرائبئر شپ بڑھاتے چلے جائیں گے ان کی ٹی آر پی بڑھاتے چلے جائیں گے کتنی بڑا بلندر ہے یہ میں نے کچھ جنرلیسٹوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اصل میں آپ کی پکچر حسانی سے مل جاتی ہے اور مران ساتھ صاحب کی نہیں مل پائی ہوگی اس لیے کر دیا گیا ہوگا what a joke واہ 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 مان لیجئے اگر کوئی اکیوزڈ ہے یا کوئی سزایافتہ مجرم ہے اس کی سزا آپ کو آپ کو اس کی پکچر نہیں مل پائی تو آپ کسی کبھی ڈال دیں گے اس کی جگہ کتنا irresponsible ایٹ ہے on behalf of میڈیا تو میں ملک کے شہریوں سے آپ کہنا چاہتا ہوں تمام شہریوں سے وہ کسی بھی ذات و دھرم کے ہوں اب آپ ایسے تمام میڈیا چاہیے لوں ان کا بائیکارٹ کیجئے میں سب سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا لیکن میں نہیں کر سکا میں نے نو بھارت ٹائمز کے لوگوں سے انتیاک کیا تو انہوں نے پرسنلی اس پر بہت افسوس کا اظہار کیا اور اپنے ویپ پورٹل سے یا ویب سائٹ سے اس کو نکال دیا امر اجالا ہاں امر اجالا انہوں نے بھی نکال دیا میرے کہنے کے بعد ٹھیک ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن شاید ان کا فرض اس کے آگے بھی ہے کہ وہ کسی طرح اس کے اوپر افیشلی اپولوجائز بھی کریں اس کو کریک کریں یہ بھی پوری قوم کا حق ہے میں نے نیوز ایٹین والوں سے بھی کسی طرح ان تک بھی بات پہنچائی اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو نکال دیں گے میں ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے نکال دیا کہ نہیں نکال دیا اسی طرح ٹی وی نائن والوں نے جو تلگو اور آندھرا میں انہوں نے جس طرح میری تصویر لگائی اس تبریغی مرکز نظام الدین کے خبر کے ساتھ تو انہوں نے تو جب وہاں کے لوگوں نے بھی ان سے کانٹیک کیا میری ڈائلیکٹ ان سے بات نہیں ہو پائی میں نے ان کے ایڈیٹر سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ریسپانڈ نہیں کیا کیوں ریسپانڈ نہیں کیا میں کوئی وجہ نہیں بتا سکتا میں نہیں جانتا انہوں نے صرف اتنا کیا کہ وہ میری اور مولانا صاحب دونوں کی تصویر ایک ساتھ چلا رہے تھے یہ بھی بہت بہت دلچسپ بات ہے یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے کہ جب ان کے پاس مولانا صاحب کی تصویر تھی تو ان کو دوسری تصویر لگانے کی کیا ضرورت تھی اور یہیں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی ایجنسی کی طرف سے اس میں کوئی کھیل کھیلا گیا ہے مجھے ملائن کرنے کے لئے تو جب وہاں کے لوگوں نے ان سے بات کی اور کچھ ایمیلیز نے بھی ان سے بات کی تو انہوں نے صرف اتنا کیا کہ میری تفعید کو بلل کر دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کافی ہے نہ ان ٹی وی والوں کو معافی مانگنی چاہیے اور اس کے آرابہ بھی اور بھی آج رات دیر رات میں مجھے پتا چلا کے اور بھی کئی یوٹیوب چینلز ہیں جنہوں نے یہی حرکت کی ہے اسی سے مجھے آپ بلکل میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ نہیں تھا تو میں ان میڈیا کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں خود ایک جنرلسٹک خاندان کا انسان ہوں میں خود ایک منسلی میگزین کا ایڈیٹر ہوں جو اٹھاسی سال سے نکل آئے ایٹی ایٹھ ایئر سے میرے دو بڑے بھائی سب کانٹینن کے ٹاپ کلاس جنرلسٹ رہے ہیں میرے والد مرہوم وہ بھی جو میگزین کے ایڈیٹر تھے اور سو کتابوں کے آتھر تھے ہماری پوری فیملی اسی میڈیا کے کام سے بھی تعلق لگتی ہے میں جانتا ہوں جنرلسٹک اصولوں کو نومز کو آداب کو کس جگہ پر آپ اس ملک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو میڈیا والوں کو نظر نہیں آیا کہ انہی تاریخوں میں ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اجود دیں گئے آپ کو نیل اشن نظر آیا کہ تئیس مارش تک پارلیمنٹ کا سرشن چلا آپ کو نیل نظر آیا کہ مدر پردیش کے چیف منسٹر وہ اوٹھ لے رہے ہیں جش منا رہے ہیں بھیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی حرکت سمجھ میں آپ کو انسانیت سے گری ہوئی حرکت نظر نہیں آتی کہ جب آپ بیشنو دیوی کے مندر میں لوگوں جو بچارے لوگ وہاں پر فس گئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے نہیں نکل پائے تو ان کے لئے تو آپ شبت بولتے ہیں فسے ہوئے اور نظر آمدی مرکز میں جو لوگ بچارے رک گئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ فس گئے ان کے لئے آپ شبت بولتے ہیں چھپے ہوئے کیا آپ دیش کو اتنا بے خوف سمجھتے ہیں کہ ان شبدوں کے فرق کے جال کو وہ نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کی چال کو نہیں سمجھتے لوگ آپ کیا چاہتے ہیں اب اس دیش کو بیماری سے چھٹکارہ دلانا چاہتے ہیں یا اس دیش کے لوگوں کو جو بچ جائیں زندہ بیماری سے ان کو آپس میں لڑا کر مروانا چاہتے ہیں یہ میری عام زبان میں لینگویج نہیں ہوتی چالیس سال سے لوگ گواہ ہیں کہ میں سوفٹ سپوکن مشہور ہوں مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں پر آپ سنسیرلی غور کریں گے رکھی و غالب مجھے تلخنوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے موسیقی موسیقی اللہ 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 موسیقی